اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے میں ہوں محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویلیج پیٹ بارس دوستو منیزو کی طرف آگے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے بھی لٹک رہے ہیں دوستو اس وجہ سے لٹک رہے ہیں کیونکہ یار بارش نے تو حد کر دی تھی اور بارش کے ساتھ دوستو جالہ باری بھی ہوئی تھی تو ابھی تک جو ہے نا سارے پیس جو ہے نا بند پڑے ہیں یہ اصیل مرگی کے آگے جو ہے نا دوستو یہ والا کپڑا میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ ان کے انڈوں پر پانی جائے اور انڈے خراب ہو جائیں اور دوستو ایک مزے کی بات اور بھی آپ لوگوں کو بتاؤں آہ چلو بات تو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں آپ کے بھائی کی چھوٹی سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی سب سے پہلے دوستو یہ ہم ریویٹس کو ازاد کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور مزے کی بات ہے ڈاکس تقریباً نا یار پہتیس چالیس دن ہو گئے ہیں کبھی اٹھ جاتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا پھر سے انہوں نے نا ایک تیارہ سا چننوں ملنسا نا بچہ دیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو کیا یہ کیا ہے یا یہ انڈے پہ نا کوئی چھوٹ لگی ہے میرے خیال میں دوستو وہ بچے کو چھوڑ کے جانا بچے کو چھوڑ کے جو ہے نا دوستو وہ بہر بھاگ دیں ہیں تو ان کو ابھی پانی بغیرہ ڈالیں گے تو پھر سے جو ہے نا وہ اندر آ جائیں گے دیکھیں ہمارے جو ہے نا ہمارے ریورز کے پیچھے لگ رہے ہیں اور دوستو ایک نیو چیز میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ چیک کریں یہ ہے ہم نا کل یہ ڈوگ لائے ہیں کل شام کو لائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نام جو ہے دوستو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میری طرف گھور گھور دیکھ رہا ہے یار مجھے ڈر لگ رہا ہے اسے یار میں اب کنا وہ مالک ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے دیکھیں ہماری وائٹ ریورز دیکھیں یار کدھر جا رہی ہے بھاگ کے وہ گھاس کی تلاش میں جا رہی ہے یار تو دوستو اس کا جو ہے نا آتے ہی ہم نے جو ہے نا نام ڈیسائیڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے کیا رکھا تھا یار بھول گیا نہیں سوری اس کا نام جو ہے دوستو ہم نے رکھا ہے ٹومی اس کا نام ٹومی ہے ٹومی کو بھی خارش ہو رہی ہے تو ہمیں زیادہ خارج نہیں کرنی یار زخم ہو جائیں گے کل دوستو اس کو بھگا بھگا کے پتہ نہیں کہاں سے ہم لے آئے ہیں بیچارے کو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس کو پانی بکر ابھی ڈالیں گے اس کو آزاد تو دوستو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو ہے نا نیو ہے اس وجہ سے جو ہے نا فیلحال کچھ دن جو ہے نا اس کو بند رکھنا پڑے گا اس کو جو ہے نا ہم اپنے پرندوں کی سکوٹی کے لیے میں آئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے اس کو ابھی سے چھوڑ دیا نا دوستو تو اسی سے جو ہے نا ہمارے پیچ کو جو ہے نا خطرہ ہونا ہے ریبیٹس کو ڈاکس کو ٹھیک ہے ہر چیز کو جو ہے نا دوستو اسی سے خطرہ ہونا ہے وہ دیکھیں ہمارے پیچ آپ کدھر چڑے ہوئے ہیں یاد کدھا نہیں کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے ایک نیچے کھڑا رہے پر دوستو فیلحال جو ہے نا میں نے یہ ریبیٹس کو جا اور ان کو تک باہر نکال دیا میں نے یار انہوں نے تو انڈے بھی جینے تھے یار یہ بھی باہر نکل گئے دوستو ریویس کو کافی سارا گھاس میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ یار میرا دل کر رہا ہے کہ یار اس بچے کو جو ہے نا میں پکڑ کے نا اس کو ہاتھ لگاں یہ چھوٹی چھوٹو بچے دھو جو ہوتے ہیں نا یار یہ بہت ہی مولائم اور بہت ہی دوستو بھاگ کے نا باہر نکل گیا ہے اور بہت ہی پیارا بچے ہیں یار اور اللہ کرے جلدی سے جو ہے نا دوسرے بچے بھی ہیں ڈکس نکال لیں اور دوستو ایک اور بار یہاں پہ چیک کریں ہماری وائٹ لکی نے جو ہے نا ایک دے دیئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو لال پیار پڑ ہے نا ہمارا یہاں سے نظر نہیں آیا یاری بس سے نظر آئیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو پیار پڑ ہے ٹھیک ہے یہ مادہ بیٹھی ہے اور یہ اس کے جو ہے نا آگے دو بچے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے بھی ایک دے دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سینٹی نائن اور آگے جو ہے نا وائٹ لکوں نے دیئے ہیں اور وائٹ لکوں کے بچے چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور وائٹ ہیں پیور وائٹ اور وہاں پہ بلیک لکوں کا اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ریس لوں کا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹیچ ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ